جون کے مہینے میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر چکی تھی لیکن لبنان میں ہونے والے ہولناک دھماکے کے نتیجے میں کشیدگی کم ہوئی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی تب ہوئی جب اسرائیل نے ہزباللہ پر بارڈر کراس کرنے کا الزام آیت کیا اسرائیل نے فضائی حملے میں ہزباللہ کا ایک اہلکار کو حلاق کیا دوسری چانب ہزباللہ نے اسرائیل پر بارڈر کراس کرنے اور تقریبکاری کا الزام آیت کیا اسرائیل کے اردن وادی کے حوالے سے بیانات نے بھی کشیدگی میں مزید اصافہ کیا یوروپین کانٹریز سچ اس فرنس، جرمانی اور یکی سٹریس دار انیکسیشن ہے اگنس انٹرنیشنل لوگ بلجیم ہز گون فردر اور تراثن سیکشن اسرائیل پر بارڈر کشیدگی رہی ہے ماضی میں بھی لبنان اور اسرائیل میں کشیدگی رہی ہے 1978 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا چار سال پات دونوں ممالک کے درمیان جنگ بھی چیڑی دوزا چھے میں ہزباللہ اور اسرائیل کے درمیان چوندیس دنوں کی جنگ ہوئی اسرائیلی حملوں میں تقریباً بارہ سو افراد ہلاک ہوئے 2019 میں ہزباللہ کا ڈرون تیارا گرایا بیروت میں ہونے والے ہولناک دھماکے میں اسرائیل نے امدادی سامان دینے کی گزارش کی at least 135 people have died dozens are missing and more than 5000 injured لبنان already struggling under the heavy burden of a stricken economy is now overwhelmed لیکن اسرائیل کا زمینی کبزہ خیتے کا اہم مسلاہ ہی رہے گا we will die on our land whether they ask us to leave in a nice way or in a bad way we will stay on our land how many times can people die it's just one time we don't have any alternatives